بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز روز پر روز مہنگائی جواب بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اگر آپ کے پاس روپے موجود ہیں اور اگر آپ ان کو اپنے پاس سیف کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے کچھ عرصے بعد آپ کا جو پیسہ جو پڑا ہے جتنا آپ کے پاس اس کی ویلیو وہ وہ نہیں رہے گی جو آج کے وقت آپ کے پاس ہے مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ کے پاس آج پانچ ہزار روپیہ ہے اور آپ پانچ ہزار سے آپ وہ جوتی یہ خرید سکتے ہیں لیکن ایک سال بعد آپ وہی جوتہ مارکیٹ سے لینے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جوتہ مارکیٹ میں آٹھ ہزار میں آویلیبل ہو اور آپ کے پاس پانچ ہزار روپیہ ہے یعنی کہ ایک سال بعد آپ کی پیسے کی جو ویلیو ہے وہ تیس پرسنٹ کم ہو چکی ہے تو اب پیسے کو اپنے پاس رکھنا یہ بالکل کوئی اکل مندانہ فیصلہ نہیں ہے اور جو انفلیشن ریٹ یعنی کہ جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے اور ایسے میں اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں آپ کو اسے انویسٹ کر کے اپنی انفلیشن یعنی کہ جو پیسے کی جو بے قدری ہے اس کو آپ نے روکنا ہے اس کے لیے متعدد طریقے موجود ہیں لیکن جو سب سے آسان ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نہ ڈالر اور سونے کی طرف میں نہیں جانے والا آپ کو میں آسان طریقے بتاؤں گا جس کے اندر انویسٹ کر کے آپ ایک اچھا آپ لوگ پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور آپ جو آپ کی پیسے کی جو ویلیو کا موری ہے اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے روک سکتے ہیں پہلے نمبر میں میں بات کروں گا جو ہے وہ جی انشورنس انویسمنٹ کی اپنی آپ کے پاس بہت ساری کمپنیز ہیں جیسے کہ جوبلی ہو گیا تکافل ہو گیا لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان جو کی ایک سرکاری گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ سب سے بیسٹ رہے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سلانہ کی بنیاد پہ ان کو کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک عرصے بعد وہاں سے ایک اچھا خاصا پرافٹ دیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے آپ اس انتظار کے بعد آپ کو ایک اچھا منافع دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ ایک اچھا اور دانشمندانہ فیصلہ ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے یہ صرف پاکستان کے اندر ہی ہے کہ یہاں پہ رواج نہیں ہے انشورنس کا لیکن باہر جہاں پہ جائیں کوئی بھی چیز خریدے اس پہ انشورنس لوگ لازمی لیتے ہیں تو اپنے آپ کے اوپر آپ کیوں نہیں لیتے یہ آپ کو لازمی لینا چاہیے دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کہ مارکیٹس کے اندر سے ایسی پروڈکٹ اٹھا لیں جس کی اوپر ریٹ پرنٹڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ چیز آپ لوگ کچھ عرصے بعد اس کے اندر پیسہ لگا کے آپ کچھ عرصے بعد اس کو سیل کریں گے آپ کو اچھا منافع بلے گا میں مثال کے طور پر کچھ چیزوں کے نام لے لوں گا جیسے کہ آپ مورٹینز کے جو سپری ہوتے ہیں آپ لوگ یہ خرید سکتے ہیں پیمپرز ہو سکتے ہیں پیمپرز کے اوپر ریٹ نہیں لگا ہوتا اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے جو دودھ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ریٹ نہیں لگا ہوتا لیکن آپ کی سوچ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کے پیسے میں ان کے جو قیمت اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو آپ کو اگر اس چیز سے بچنا ہے اگر آپ لوگ کچھ پیسے واقعی کمانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ اور آسان طریقہ ہے جلد اپنی پیسے کو ڈبل کرنے کا نمبر تین پہ آ جاتا ہے جناب ریل اسٹیٹ انویسمنٹ ریل اسٹیٹ ایک اچھا کاروبار ہے ایک اچھا آمدن کا ذریعہ ہے لیکن اس کو میں نے شروع میں اس لی نہیں رکھا کیونکہ اس کے لیے آپ کو اچھی انویسمنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس اچھی انویسمنٹ ہے تو یہ ریل اسٹیٹ آپ کو اچھا پیسہ دے سکتا ہے کم از کم آپ کے ویلیو کو کم نہیں ہونے دے گا آپ اگر کوئی چیز آج گھر جگہ خرید کے رکھ لیتے ہیں تو سو پرسنٹ چھے ماہ بعد سال بعد کچھ نہ کچھ آپ کو دے کے ہی جائے گا ایسے نہیں بالکل جانے والا ہے اس کے بعد سٹاک مارکیٹ آ جاتی ہے بانڈز آ جاتے ہیں اس میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا نالج کا ہونا بھی ضروری ہے ڈالر اور گولڈ بھی ایک اچھا سورس آف انکم ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ڈالر تو خیر چل سکتا ہے لیکن آج کال حالات ایسے نہیں ہیں کیونکہ جن لوگوں نے ڈالر کو سٹاک کیا ہے حکومت ان کے اقلاق کے ریکڈن کر رہی ہے اور گولڈ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جو آپ کا بیشتر منافع ہوتا ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ آپ کی جو مین جو پرافٹ ہوتا ہے آپ کا وہ آپ کی جو بزار کے اندر صرافہ بزار کے اندر جو سنیارہ بیٹھی ہوتے ہیں وہ حضب کر جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے پچاس ہزار کا گولڈ کریدا ہے اور اس وقت اس کی قیمت جب وہ نوے ہزار ہوگی ہے تو آپ کو بمشکل ستر ہزار ہی ملے گا بیس ہزار جائے وہ وہ خود حضب کر جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ گولڈ کے اندر بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ کار اچھے لگیں گے مزید ویڈیوز کے لیے آپ لوگ بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا سلامت بولی کا شکریہ